ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے وہ ان سے بڑی محبت کرتا تھا اور بڑی عقیدت و احترام پھر دربار میں ان کا پلیپاز بٹھاتا کوئی شریح مسائل آتے تو ہی ان کی رہنمائی کرتے اس بادشاہ نے شادی کی ایک خاتون سے اس خاتون کی ایک بیٹی تھی جو ظہر ہے کہ اس بادشاہ کی ربیبہ بن گئی جب بیبہ بن گئی تو اب بیٹی سے نکاح تو جائز نہ رہا ظہر ہے کہ اس کی ماں اس کی بیوی ہے تو اب بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتا لیکن بیٹی انتہائی حسین و جمیل خوبصور اور بادشاہ کی حالت یہ تھی کہ اس کی نگاہ جب اس لڑکی پر پڑی ہے تو یہ دلی کی دل میں اس کی طرف متوجہ رہنے لگا کہ یار کیا بات ہے اس کی حسن و جمال کا کیا عالم ہے عاشق ہو گیا اب اس نے کوئی تدبیر ایسی بنانی کوشی کی کہ یار یہ لڑکی میرے سے حلال ہو جائے میں اسے نکاح کر لوں تو چنانچہ اس نے اعلان کر دیا کہ اس کے ساتھ میں نکاح کر رہا ہوں حضر یحیٰ علیہ السلام کو پتا چلا کہا کہ بادشاہ سلامت یہ لڑکی آپ کے لئے حلال نہیں ہے یہ حرام ہے یہ تو آپ کی بیوی کی بیٹی ربیبہ ہے اور اس کی بیوی کے ساتھ آپ کے ایک تعلق ہے لہٰذا اس تعلق ہو جانے کے بعد اب یہ بیٹی حرام ہے آپ لیکن بادشاہ نہیں مانا انہوں نے کہا نہیں میں نے نکاح کرنا ہے اب یہ قصہ شہر میں مشہور ہو گیا کہ یایی علیہ السلام نے حرمت کا فتوہ دے دیا ہے اور بادشاہ مصر اس بات پر کہ میں نے اس کو نکاح کرنا ہے میں تو اس کا عاشق ہو گیا ہوں ایک دن دربار میں بیٹھے ہیں اب یہ بات آگئی تو اس ماں نے اپنی بیٹی کو سرخ رنگ کا باریک لباس سرخ رنگ کا باریک لباس پینایا جس سرخ رنگ کے لباس پیسے اس کا سفید جسم جھلکتا تھا اوہ اس نے جمال کا پیکر بنا کے خوشبوں سے اس کو عرائش کر کے اس کے بادشاہ کے سامنے پھیج دیا اور کہا کہ تم بادشاہ کو خوب اسی طرح اپنے نگاہوں میں اس کی بیٹھ جو لبالو اور یہ شراب خوب اس کو پلاؤ جب بادشاہ برائی کا تو اس سے ارادہ کرے ظاہر ہے کہ شراب پینے کے بعد بدمست انسان ہو جاتا ہے اب جب بھی ارادہ کرے تو تم کہنا میں ایسے نہیں میری ایک شرط ہے کیا شرط ہے کہا کہ شرط یہ لگانا کہ یحییٰ علیہ السلام کا سر مجھے تشت میں چاہیے اس کا سر کاٹ کے سامنے میری اراملے پیش کرو تشت کے اندر پلیٹ کے اندر یہ پیش کرو گے تو میں پھر اپنا بدن تمہیں دوں گی ورنہ نہیں یہ کہہ دینا کہ ٹھیک اب وہ تیار ہو کر آراستہ ہو کر جب اس کے سامنے آئی بادشاہ اس کو دیکھا تو بادشاہ تو بہال ہو گیا اس نے اس کو شراب پلانا شکر دے جام پہ جام پلائے وہ بدمرست آتی کی طرح اور منلانے لگا اس کو باہوں میں لینے کوشی کرنے لگا کہا کہ نہیں میں تیار ہوں لیکن شرط ہے کہا کہ کیا شرط ہے کہا کہ یحییٰ کا سر چاہیے کیونکہ اداوت پیدا ہو چکی تھی اس کی ماں کو کہ یہ یحییٰ جو ہے یہ کیا کر رہا ہے وقت کا بادشاہ میری بیٹی پہ عاشق ہو تو ٹھیک ہے بھئی کیونکہ ماں بیٹی ہے دونوں راج کریں گی ساری سلطرت میں یہ کہاں سے آ گیا ہے کباب میں ہڈی آ کے فتوے دے رہا جیسے آج مولیوں کے فتوے برے لگتے ہیں یہ مولوی بیچارے نبیوں والا کام کرتے ہیں حلال حرام بتاتے ہیں لوگوں کو برا لگتا ہے اور یہ مولیوں کا کیا یار حلال حرام کے فتوے لگاتے رہتے ہیں نہیں یہ نبیوں کا راستہ ہے اور آزمائشیں بھی پھر آتی ہیں تو بادشاہ کو اس نے کہا کہ مجھے یحییٰ کا سر چاہیے تو بادشاہ تو چونکہ یحییٰ علیہ السلام کا بڑا عقیدت مند تھا کہہ لگے ظالم یہ تم نے کیا مطالبہ کر دی کچھ اور مان چھوڑ اس کو کچھ اور مان کہا کر نہیں یہ وہی چاہیے بادشاہ بار بار کہتا تھا ظالم تم کچھ اور مانگو یہ کیا مانگا تمہیں چھوڑو اس کو کیونکہ بادشاہ نہیں چاہتا تھا کہ یحییٰ جیسا پاکیزہ پیغمبر اس پر ہاتھ ڈالے جب وہ نہیں مانی اور ظاہر ہے کہ اپنے شہوت اور بدمستی کے اندر غرق ہو چکا تھا انہیں حکم دیا کہا کہ یحییٰ کا سر لے اور جناب چند ظالم گئے جا کے یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا کہ سر تشت میں رکھ کر جو ہے پیش کر دیا شہید کر دیا اب جب سر سامنے رکھا ہے تو سر میں سے خون اُبلتا ہے خون اور خون بند نہیں ہوتا بادشاہ پریشان ہو گیا کہ یار اس کو زمین میں دفناؤ زمین میں دفناؤ پھر خون اُبل رہا ہے اتنا خون اُبلا اتنا خون اُبلا کہ شہر کی دیواروں تک پہنچ گیا حیران ہو گئے کہ یار یہ کیا کریں کیسے خون اس کا اُبلنا بند ہوگا اور بنی اسرائیل پریشان پورا ملک حیران اور بادشاہ مٹی پہ مٹی ڈال رہا ہے گڑے پہ گڑے بھر رہا ہے لیکن خون اُبل رہا ہے خون اُبل ذرا کہ بے گناہ خون اور اسے پاکیزہ پیغمبر کا خون یہ صورتی حال پیدا ہوئی اب جب ادھر یہ ظلم ڈھایا تو اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل پر پھر بخت نصر کو تیار کیا بخت نصر حملے کے لیے تیار ہو گیا بخت نصر ایراک کا رہنے والا تھا موسیقی